ایک اور گوڈھن جوجنہ کے تحت گوہماتا کے سرکشہ سے لے کر اچھی ووستہ کے بات پورے راج میں کی جاتی ہے پکھانچنگر پنچائت میں گوہماتا تڑپ تڑپ کر مرنے کی خبر لوگوں میں چرچہ کا وشہ بنا ہوا ہے ایک گائے جنگر پنچائت پکھانچنگر میں تڑپتی دکھائی دیستھانیے لوگوں نے پشوے بھاگ کی ادھکاری ڈاکٹر دھاکڑ کو بھلایا جو پشلے کئی سالوں سے پکھانچنگر میں رہتے ہیں گھر پاس ہونے کی وجہ سے لوگ گھر پہنچے جہاں پشوے بھاگ کے ڈاکٹر دھوارہ ساتھ یہ بول کر علاج کرنے کو منع کر دیا کہ میرا کارچھے در پکھانچنگر نہیں ہے میں رہتا ضرور ہوں یہ میرا بیس کلومیٹر دور باندے میں کارچھے درہے اس کے بعد انہیں کسی سے علاج کروائے گیا جس کے بعد گائے کی موت ہو گئی اب سوال یہ ہے کہ جب ڈاکٹر دھاکڑ باندے پدست ہیں تو پکھانچنگر میں سالوں سے کیوں رہتے ہیں جب کسی گائے کا علاج ادھکاری نہیں ان کو نہیں لوگوں میں یہ چرچہ کا وشعہ بنا ہوا ہے پلال ابھی بھی مرے ہوئے گائے کو وہاں سے نہیں ہٹائے گیا نہ ہی کوئی ذمہ دار لوگ وہاں پہنچے ہیں پاڑ باکیوں میں کافی ناراضی دیکھی جا رہی ہے موشری جو مری ہوئی ہے کیا جان کریں اس کے کیا بھی ہے کل ہم لوگ دیکھے گائے زندہ تھی ہے نا پھر نگر بنچہ دوالوں کو بھی phone کیا گیا ہے تو ان لوگ بولے کہ ابھی تو کوئی ہے نہیں ابھی تو دیکھیں گے نہیں کل صوبے آئیں گے اور کل صوبے کا انتظار کرتے کرتے گائے ابھی تو مر چکی ہے اس کے بعد بھی ان کو phone کیا گیا تو بولے کہ ابھی تو نہیں آ پائیں گے labor کھانا کھانے گیا اس کے بعد بھی phone کیا گیا سورج پال کہاں کے رہنے والے پی بی چالیس نمبر ہم لوگ یہاں پہ جانڈیا سوروم میں کام کرتے ہیں جانڈیا سوروم کے سٹاپ یہ گائے کے ساتھ کیا ہوا یہ گائے اکچول یہاں پہ گیر گئے تھے اور طرف رہے تھے ہم لوگ ڈاکٹر بولوائے ہے نا اس میں اس کا علاج بھی کروائے ہے پر گائے اوٹھ نہیں پائے ہم لوگ نگر بنچات میں جانکاری بھی دیئے ایک لیٹر بھی دیئے ہے پر اس کے کوئی کاروائی ہوا نہیں ہے پکانجور سے وپلپ کندو کی ریپورٹ